اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے جیسے ہی ہم آغاز لیتے ہیں اور ابتدائی آغاز میں ہی سوشل پلیٹ فارم سے پیسے کمانا اور اس کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے اگر موڈرن دور کی تھوڑی سی انفارمیشن شورٹ سے شیئر کروں تو پیسے کمانا بہت ہی آسان ہو چکا ہے پر اس میں تھوڑا سا ایک پروسیس اور ایک مرحلہ جس سے بہت ساتھی گزرنے کے بعد فیل ہو جاتے ہیں اور بہت کامیاب سے کامیاب تر ہو جاتے ہیں اگر ہم نظر دوڑائیں تو یوٹیوب انڈسٹری میں ہی آپ دیکھ لیں گے آپ کو کتنے کامیاب سکسیسفل یوٹیوبرز مل جائیں گے جو منتھلی بہت ہی آسانی سے تین لاکھ چار لاکھ دیس لاکھ اس طرح سے پہ حاصل کرتے ہیں یوٹیوب پر آغاز لینا تو یہ اس طرح سے ہے کہ سپیسیفک ہو کے ہمارا اپنے پیغام کو آواز کی شکل میں یا سیشن کی شکل میں یا انیمیشن کی شکل میں کس سے بھی شکل میں ہمارا اپنی کریٹیوٹی کو شو کرنا یہ سوشل پلیٹ فارم سے بہت ہی آسان ہو گیا ہے اور اس کو مزید آسان بنایا جا رہا ہے جو آج کا میرا مین فوکس اور مین مقصد ہے وہ ہے انٹی سوشل کو بیان کرنا کیونکہ سوشل میڈیا کو تو استعمال ہم سب کرتے ہیں اگر آپ ایک ویور کے طور پر صرف ویو کرتے ہیں یا آپ جج کر رہے ہیں اور فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کون سا بزنس آغاز کیا جائے اور آپ ساتھ ساتھ باقی کوریٹرز کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یار چلو میں اس کا کاپی رائٹ کر لیتا ہوں چیک کر لیتا ہوں سٹارٹ کرتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں میرا پروگرام میرا سیشن میرا کونٹینٹ کیا لوگ اسے واش کرتے ہیں یا کیا فیڈبیک آتا ہے تین سٹیپ آپ کے ساتھ آج کے سیشن میں شیئر کروں گا اور ان تین سٹیپ میں ہم جانیں گے انٹی سوشل کو نمبر وان سٹیپ اگر تھوڑا شورٹ ڈسکس کروں انٹی سوشل کیا ہے یعنی کہ ہمارا سوشل میڈیا پہ بہت راستوں میں ایک راستہ اختیار کرنا اور اس راستے پر جیسے ہی گامزگن رہنا چلنا شروع کرنا تو وہ انٹی سوشل میں آ جاتا ہے اس کی اپوزٹ اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں تو سوشل میڈیا میں بہت سارے راستے ہمیں ملتے ہیں جس میں ہم یعنی کہ یا پوزیٹیوٹی کو اختیار کرتے ہیں یا نیگٹیوٹی کو اختیار کرتے ہیں یہ پوزیٹیو اور نیگٹیو سوشل میڈیا کا استعمال کیا ہے مجھے یقین ہے کہ یہ آپ بہتر انداز سے سمجھتے ہوں گے جانتے ہوں گے سوچتے ہوں گے نمبر ٹو سٹیپ کی جانب تھوڑا سا آگے بڑھوں اور انٹی سوشل کو تھوڑا سا مزید آگے ڈسکس کروں تو جیسا کہ نمبر ٹو سٹیپ میں شیئر کیا کہ یہ ایک راستہ ہے ایک سپیسیفک راستہ ہے اور اس راستے پر جیسے ہی ہم گامزگن ہوتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے روز مرہ ڈیلی کی روٹین میں سٹرائکس بھی آتی ہیں یعنی کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ کی سروس ڈاؤن ہے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا کریئٹر ہونا ہمارا کونٹینٹ ہماری ویب سائٹ یعنی کہ ایک قسم کا مشین لرننگ پر ہم کام کر رہے ہیں ہم مشین لرننگ کے ساتھ ساتھ مشین لینویج کو پڑھ رہے ہیں ہم کوڈنگ کر رہے ہیں اور ہم آسان الفاظ میں ڈیجٹ اور سکور کی گیم کو روز مرہ کی بیس پر میئر کر رہے ہیں اس میئر کرنے میں بہت بار پرابلم بھی آ جاتی ہے یعنی کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ ڈیٹا کولیکٹ نہیں کر پاتا ہماری انفارمیشن کو اور ساتھ ہی ساتھ ڈیٹا کئی بار ایسا ہوتا ہے لاؤسٹ ہو جاتا ہے ہمارا جس سے ہمارا نقصان ہو جاتا ہے اس میں ایسا بالکل نہیں ہو سکتا کہ آپ کو یک دم آپ سو جائیں اور صبح اٹھیں تو آپ ایک دم سے یعنی کہ بھوم آپ کا کونٹینٹ اور آپ کا پیغام اورڈوائیڈ پھیلا ہو نہیں اس میں ضرور ٹائم لگتا ہے اور اس ٹائم کو ہم کہیں گے ٹریننگ، پریکٹس اور پرسسٹنس کہ ہمارا مستقل مزاجی سے اپنے کرییٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے پیغام کو شیئر کرنا ہم شیئر تو کرتے ہیں ہمارا پیغام شیئر ہوتا جاتا ہے اور جیسے جیسے یہ شیئر ہوتا جاتا ہے ہم ایک کے بعد ایک نئے انگل سے اپنے آپ کو جانچتے ہیں کہ میں کس میں ماسٹر ہوں میں کس میں پرفیکٹ ہوں میں کس میں بیسٹ ہوں تو یہ کچھ پوائنٹس جیسے ہی ہم اپنے آپ میں تلاشتے ہیں اور پھر اپنے کرییٹر ہونے کے ساتھ ساتھ انٹی سوشل کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے کونٹینٹ کو شیئر کرتے جاتے ہیں شیئر کرتے جاتے ہیں شیئر کرتے جاتے ہیں تو پھر یہ کیا ہے یہ ہمارا ایک ایک سٹیپ ہمارے قریبی سٹیپ یعنی کہ ہمارے کورنر کی جو سکسیس ہے کیا یہ سکسیس ہے کہ ہمارا ملین ویوز ملین سبسکرائب اور واج ٹیم ارننگ کیا یہ ہماری کمپلیٹ سکسیس ہے کیا یہ ہماری پرفیکٹ سکسیس ہے اگر آپ یہ سوال کریں گے تو پہلا جواب آپ کے دماغ میں یہ پیدا ہوگا نہیں میں اس سے اور بہتر اس سے اور آگے اور اس سے اور اچھا اور اس سے کہیں دور کہیں کجا میں اچھا بہتر بیسٹ پرفیکٹ بنا سکتا ہوں اور اس میں مزید پریکٹس ہوتی ہے اور پریکٹس کے ساتھ ساتھ پریکٹس میکس تا مین پرفیکٹ یہ تو ہم سب نے سنا ہوگا نمبر تھری سٹیپ کی جانب بڑھوں تو یہ تھری سٹیپ انٹی سوشل کو مکمل ایک قسم کا فائنل ٹچ دیتا ہے اور اس فائنل ٹچ سے پہلے اگر آپ کے ساتھ پھر سے ون اور ٹو سٹیپ جو کہ پہلے شیئر کر چکا ہوں ان کو تھوڑا سا اوورویو کیا جائے تو نمبر ون سٹیپ میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ کس انداز سے ہم سوشل میڈیا سوشل پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہیں اور اس استعمال میں نمبر ٹو سٹیپ میں ڈسکس کیا کہ آیا پوزیٹیو یا نیگٹیو بیسٹ یا پرفیکٹ ہم کس کے جانب بڑھتے ہیں پریکٹس ہم سب کو ایک عالی مقام تک تو لے کے جاتی ہے اور پریکٹس ہی ہے جس سے بڑے بڑے کام ہوئے یہ تو ہم سب مانتے ہیں اگر تھری سٹیپ لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ اپنے آخری خیالات میں انٹی سوشل کے لاسٹ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ بالکل ایسے ہے کہ ہمارا فائنل آخرے کار اس سٹیپ پر پہنچ کے کیا فیصلہ کرنا یعنی کہ جیسے ہی ہم ارن کرتے ہیں اگر ہم اسے کہیں کہ مائی فسٹ ارننگ کہ آپ نے پہلی کمائی اپنے انٹرنیٹ پلیٹ فارم اپنے میسج سوشل میڈیا سے جیسے ہی حاصل کی ہوگی اور اس وقت جو آپ کا مورل ہوگا جو آپ کا کانفیڈنس لیول ہوگا جو آپ کی ترجی ہوگی اور جو مزید آپ کے آگے نیکسٹ گولز ہوں گے کس طرح سے آپ انہیں فکس کرتے ہیں یہ انٹی سوشل کے مکمل سٹیپس میں نے آج کے سیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کیے اور نمبر تھری سٹیپ کے آخری پوائنٹس کے جانب بڑھا جائے تو مزید میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ انٹی سوشل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پر ہم اپنے پیغام کو شیئر کرتے ہیں اور جیسے ہی ہم پیغام کو شیئر کرنے کا آغاز لیتے ہیں تو ہمیں سکسیس ملے یا نہ ملے یہ ہمارا انڈ بلکل بھی نہیں ہمارا انڈ کیا ہے کہ ہمیں اپنا پرفیکٹ چاہیے اور ہمیں اپنا بیسٹ دینا ہے اور اس بیسٹ سے مراد بلکل یہ نہیں کہ ہم نائنٹی نائن پرسنٹ پر سٹاپ ہو جائیں بلکہ ہمیں اپنا ون ہنڈرڈ ون پرسنٹ دینا ہے کس طرح سے ہم اپنے ون ہنڈرڈ ون پرسنٹ کو اجاگر کریں کس طرح سے ہم اپنی پوزیٹیو انرجی کو پہچانے اور کس طرح سے ہم اپنے مقصد حاصل کرنے کے بعد اس کو مزید پولش کریں کہ ایچ صحافت چینل پر مزید سیشنز سیمینارز ڈیلی بیس پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں مجھے یقین ہے کہ نیسٹ سیشن بھی آپ ضرور اپ ڈیٹ کریں گے اپنے آپ کو تاکہ آپ مزید موٹیویشن حاصل کر سکیں اپنا آپ سب بہت سر خیار رکھیں السلام علیکم موسیقی